اسلام علیکم اللہ is the greatest تمام دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو آپ کے اپنے چائنل نولیجیز اوشن میں ہوشام دیت جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ہسٹری آف ہسپیٹیلٹی آپ نے ہم نے جانی اس کے بعد فورڈ اینڈ بیورجیز کا مین نظریہ ہم نے جانا اب ضرورت ہے کہ ہم جانے کہ کلاسیفائیڈ سرویس کیا ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں ہوتل میں کسٹمر کے نکتہ نظر کے مطابق جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں انس کو سرویس کا نام دیا جاتا ہے جس میں شمار کی جاتا ہے اس وہاں کا ambiance وہاں کے جو ہے وہ کھانا پیش کرنے کے طریقہ کار اور باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ملا کے ایک سرویس کا نام دیا گیا ہے ابھی ہمارا ٹوپک وہ ساری چیزیں نہیں ہیں ہمارا مین ٹوپک ہے کہ یہ سرویس کو میار کو بہتر بنانے کے لیے جو انہوں نے سٹیپ بنائے ہیں ان کو ہم سیکھیں تو سرویس کو بہتر بنانے کے لیے چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھنے اور کرنے میں بھی آسانی ہو اب میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ٹیبل سرویس دوسرے نمبر پہ ہے اسسٹ سرویس جسے سپورٹ سرویس بھی کہا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس سیلف سرویس اور چوتھے نمبر پہ ہے ہمارے پاس سنگل پوائنٹ سرویس یہ جو ہے مین چار سٹیپ ہیں جہاں سے آگے سرویس شروع ہوتی ہے اب جو ہمارا آج کا ٹوپک ہوگا وہ ہے ٹیبل سرویس ٹیبل سرویس میں امریکن سرویس سلور سرویس فرنس سرویس انگریش سرویس ریشن سرویس اور گیریدون سرویس آتی ہے اب ان کا میں مختصر تعریف آپ کو کروا دوں کہ یہ ہے کیا ٹیبل سرویس کیا ہے ٹیبل سرویس بیسکلی جو ہے جب گیسٹ کسی ریسٹورنٹ ہوتل میں آ جاتا ہے تو اس کو اس کی ٹیبل پروائیڈ کی جاتی ہے اب وہاں پہ جو آرڈر لیتا ہے اس کا ویٹر یا آرڈر ٹیکر جو بھی آرڈر لیتا ہے ان کا وہ اس کی میز پہ جو بھی کھانا ہے وہ سرگ کر دیتا ہے اسے ٹیبل سرویس کہا جاتا ہے اب ٹیبل سرویس میں آگے چھے سرویسیز ہیں وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے کی جاتی ہیں ان کے بارے میں آج آج پاس پہلے نمبر پہ ہے امریکن سرویس امریکن سرویس جسے دوسرے الفاظ میں پریپیٹ سرویس بھی کہا جاتا ہے اس کو پریپیٹ سرویس اس ویہا جاتا ہے کیونکہ یہ کچن سے گیس جو آرڈر کرتا ہے وہ اس کی پلیٹ میں اچھی طرح سے ڈیکور کر کے پریزنٹیشن کے ساتھ اور بڑی اچھی اندہ نفاست کے ساتھ اس کے سامنے رائٹ ہینڈ سیٹ سے پیش کیا جاتا ہے اس میں گیس اپنا کھانا دوسرے گیس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تو اس میں اس کو امریکن سرویس کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے دوسری ہمارے پاس سیلور سرویس سلور سرویس بہت یونیک اور بہت ڈیفرنٹ ٹائل سرویس ہے اس میں ٹوٹل جو آپ کی کٹلری ہوتی ہے کرکگری کٹلری وہ سب سلور کے ہوتی ہے اس میں پلیٹ سلور کے ہوتی ہیں فوک این نائف سلور کے ہوتے ہیں گلاس تک جو ہے وہ سلور کے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور ڈیفرنٹ سٹائلز میں ہوتی ہے وہ اور اس میں جو کچن سے کھانا جو گیسٹ آرڈر کرتا ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ وڈن سلیپ کے اوپر لکڑی کے تختے کے اوپر اچھی طرح سے سلور کی پلیٹس کے اندر سجا کے گیسٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور گیسٹ جو ہے وہ ویٹر کی مدد سے وہ ویٹر جو ہے ان کو وہ اپنے فوک اینڈ سپون کی مدد سے وہ سب کرتے ہیں تمام گیسٹوں کو وہ والا کھانا اس کو بولتے ہیں سلور سرویس تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس فرنچ سرویس فرنچ سرویس میں اسے انتہائی یعنی کہ ذاتی نویت کی سرویس بھی کہا جا سکتا ہے اسے جو ہے اس میں جو گیسٹ آرڈر کرتا ہے وہ بڑے اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ سارے کا سارا کھانا ڈریکٹ جو ہے وہ گیسٹ کی ٹیبل پر پروائیڈ کر دیا جاتا ہے سینٹر میں جسے آپ کہہ سکتے کہ لگا دیا جاتا ہے اور گیسٹ اپنی مرضی سے خود جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا کھانا لے لیتا ہے اور اب ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ہے انگلی سرویس انگلی سرویس میں جو ہے وہ میزبان جو ہے اس کا مین کردار ہوتا ہے مطلب ہوسٹ کا مین کردار ہوتا ہے خوست اپنے مہمانوں کے لیے اپنے گیسٹ کے لیے جو ہے وہ آرڈر کر دیتا ہے کھانا اور وہ آرڈر جو ہے وہ اس کی ٹیبل پر سرب ہو جاتا ہے اور وہ ویٹر کی مدد سے یا خود سوم ٹائم میزبان جو ہے یا خوست اپنے مہمانوں کو وہ خود سرب کرتا ہے اور کھانا تبدیل کرنے اور اور کھانا مگوانے کی صورت میں یعنی کئی تبدیل کرنے اور اور دیشوں کی ضرورت میں ویٹرز جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سام ٹائم جو ہے کچھ لوگ آرڈر کرتے ہیں اور وہ خود ہی اپنے گیسٹوں کو اس کی جو ہے وہ سرویس کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جو ہے وہ بیسیکلی پارٹ آف جو ہے وہ انگلیس سرویس کا حصہ ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریشین سرویس جسے جو ہے ٹرولی سرویس بھی کہا جاتا ہے اور روسی سرویس بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس جو ریشین سرویس ہے اس میں پورا کا پورا کھانا ایک خوبصورت ٹرولی میں سجا کے گیسٹ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور گیسٹ اپنی مرضی سے جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے اور وہ جو ٹرولی ہے وہ وہیں ٹیبل پر مجود رہتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے گیریدون سرویس یہ بہت ڈیفرنٹ اور یونیک سٹائل سرویس ہے اس میں جو ہے یہ ایک ٹرولی نمہ ہی سرویس ہے بہت یہ ریشین سے ڈیفرنٹ ہوگی اس میں جو ہے ایک پورا ایک گیس لنڈر ایک چولا ایک نصب ہوتا ہے جسے پہ جو ہے وہ ہاف ڈن کھانا جو ہے وہ لے کے آیا جاتا ہے اور ویٹر گیسٹ کے سامنے باقی اسے کوک کرتا ہے اور پھر اس کو گیسٹ کو سہو کر دیتا ہے یہ تھا ہمارے آج کی جو ہے وہ ٹیبل سرویس کے جتنی بھی سرویس چیزی تھی وہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں مختصر انداز میں گائیڈ کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سرویس بیسکلی ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح کے اس کے سٹائلز ہیں اب آپ کو یقینا پتہ چل گیا ہوگا اگر کسی کو کوئی کنفیوزن ہو تو وہ کمرس میں مجھے بتا سکتا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ بھی دور کر دوں اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے سیکنڈ پارٹ میں کیونکہ ہمارے پاس ابھی تین سرویسیز اور پڑی ہوئی ہیں جن کے بارے میں جاننا ہمیں بہت ضروری ہوگا اور آپ انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے سیسٹ سرویس سیلف سرویس اور سنگر پوائنٹ سرویس کے بارے میں جانے گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ